اسلام علیکم کیا سوال رکھا جائے کس ٹاپک کے اوپر بات کی جائے تو بہت سارے سوالات آپ لوگوں کے ہیں اور اس کے اوپر ہم آج ٹاپک ہم نے رکھا ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ پانس سے ساڑھے چھے بے تک پورے پرگرام کو دیکھیں تاکہ آپ کو سب عام چیزیں جو آپ کی انفرومیشن ہیں وہ آپ کو مل سکے ایک کام ضرور کیا کریں پین اور کاغذ لازمی اپنے پاس رکھا کریں تاکہ آپ کو لکھنے میں آسانی ہو اور یہ چیزیں جو ہیں اگر آپ کی ضرورت کی نہیں ہیں تو ہو سکتا ہے کسی اور کی ضرورت کی ہو تو کبھی نہ کبھی یہ کام آتی ہے اور کسی کو اچھی چیزیں پہنچانا کسی کی ہیلپ کرنا ایک صدقائے جاریہ ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر عمل درامت کریں گے اور اپنے ساتھ ساتھ دوسروں کا بھی خیال رکھیں گے چھوٹی چھوٹی چیزوں سے انسان نیکی کماتا ہے ضرور نہیں کہ بہت بڑی چیزیں آپ کریں اور اس سے ہی نیکی کمائیں چھوٹی چیزوں سے بھی آپ نیکی کما سکتے ہیں تو اس طرح سے انفورمیشن کو شیئر کرنا اور اس سے دوسروں کو فائدہ پہنچانا یہ بھی ایک بڑا عظیم فریضہ ہوتا ہے تو اس کے ساتھ ساتھ جو ہم میڈیسن کے بارے میں آپ کو بتاتے ہیں تو یہ میں آپ کو ضرور شیئر کروں گا جو ایلوپیتی کی دوائیاں آپ استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس کو آپ ریگولر اپنے زندگی میں استعمال کرتے رہیں اور اس کے ساتھ یہ جڑی بوٹیاں جو ہے ہربل چیزیں ہیں یہ نیچرل چیزیں ہیں اس کو بھی استعمال کریں اگر جیسے کہ آپ کو اس کا فائدہ ہونے لگ جاتا ہے تو اس کے بعد ڈاکٹر کے مشورے کے مطابق اپنی دوائیوں میں جو ہے رد و بدل آپ کر سکتے ہیں کہ کوئی چیز آپ نے کم کرنی لیکن وہ بھی اپنی مرضی سے آپ نے نہیں کرنا ہے اکثر لوگ غلط فہمی میں ہوتے ہیں کہ ہم اگر کوئی ہربل میڈیسن کسی بلیڈ پیشر کے لیے ہے یا شوگر کے لیے ہے یا کسی اور چیز کے لیے ہے تو فوراں ہی اپنے ایلوپیتی کی دوائیاں روگ دینا یہ مناسب نہیں ہے ضرور آپ نے یہ کرنا ہے کہ اس دوائیوں کے ساتھ ساتھ آپ نے اپنی ہربل میڈیسن یا جڑی بوٹیاں وہ استعمال کرتے رہنا ہے تاکہ آپ کو جب فرق محسوس ہونے لگے تو پھر آپ ڈاکٹر کے مشورہ کریں کہ مجھے شوگر میں یا بلیڈ پیشر میں یا کوئی اور ڈیزیز جو آپ کو ہوئی ہے اس میں فرق ہو رہا ہے تو اس کے ساتھ پھر ٹیسٹ کے ذریعے آپ کو ڈاکٹر خود مشورہ دے گا کہ دوائیوں میں کیا کمی کرنی ہے اس کے ساتھ جو کانٹیٹی بتائی جاتی ہے اکثر لوگ شاید یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ایک چمچہ چائے کا بتایا گیا ہے تو ہم دو کھائیں گے تو زیادہ جلدی اثر کرے گا ایسا نہیں ہے وہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لئے نقصان دے بھی ہو سکتا ہے یعنی کہ زیادہ کانٹیٹی میں چیزوں کو استعمال کرنے سے اور ٹائمنگ بہت ضروری ہوتی ہے جس ٹائم پر جو چیز بتائی جائے اس ٹائم پر استعمال کرنا چاہیے تاکہ وہ آپ کی صحت کے لئے فائدہ مند ہو یہ سابری چیزیں میں نے آپ کو بتا دی ہیں انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ضرور اس کے اوپر عمل کریں گے ہمارے پاس آج جو آپ کے لئے ریسپی ہے جل موری ہے اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی زبردست ایلیٹی اور چوکا جو ہے یہ ایک ریسپی ہے یہ بھی ہم آپ بنانے جا رہے ہیں بہت ہی لوگوں کو پسند ہوتی ہے اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ یہ دونوں ریسپیز تھوڑی سی ہٹ کر ہیں دیسی فوڈ ہے تھوڑا سا چٹ پٹھا فوڈ ہے جب کبھی کبھار آپ کا دل چاہ رہا ہو کچھ نئی چیز اپنی زندگی میں شامل کرنے کے لئے تو کھانوں میں رد و بدل لازمی کرنا چاہیے اس لئے کہ رودانہ ایک ہی جیزہ کھانا جو ہے وہ آپ کے حازمے کو بھی درست نہیں رکھتا آپ کو ویڈ بھی آپ کا بڑھاتا ہے تھوڑا سا چینج چینج کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے جو ہے آپ کے میدے کو ایک چیز سرپرائز ملتی ہے اور آپ کا میدہ جو ہے سائی طریقے سے کام کرنے لگ جاتا ہے تو اس ٹائپ سے آپ جو ہے دونوں ریسپیز کو ضرور بنائیں ضرور ٹرائے کریں اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ایک ریسپی ایسی ہے کہ جو آپ شام میں چموں سے پکوڑے اور اس ٹائپ کی چیزیں استعمال کرتے ہیں یا مارکٹ سے آپ نمکو لے کر استعمال کرتے ہیں تو اس کے وجہے آپ یہ ریسپی استعمال کر سکتے ہیں بہت ہی فائدہ مند رہے گی آپ کے لئے اور دوسری ریسپی جو ہے وہ بھی ایک ایسی ریسپی ہے جو ڈیفرنٹ ٹائپ کی ٹیسٹ میں وہ بھی آپ انجوائے کریں گے چلتے ہیں آج کی انفرمیشن کی طرف آج جو میں انفرمیشن دینے جا رہا ہوں وہ ہری پیاس کے بارے میں پیاس کے بارے میں آپ نے سنا ہوگا بے تہاشا فائدہ مند چیز ہے تو ہری پیاس جتنی پیاس فائدہ مند ہے اس سے زیادہ ہری پیاس جو ہے فائدہ مند ہے جیسے کہ پیاس کے اندر بہت سارے فوائد ہوتے ہیں اسی طرح سے ہری پیاس کے اندر بھی بہت سارے فائدے ہوتے ہیں اگر اس کا استعمال آپ ریگولر اپنے کھانوں کے اندر رکھتے ہیں تو جو لوگ بلڈ پیشر کا مریض ہیں جو لوگ بلڈ پیشر کے مریض ہیں ان کے لئے تو بے تہاشا فائدہ مند ہے تاکہ وہ اپنے کھانوں میں مختلف قسم کی چارٹ میں ہر چیز میں یا ایون یہاں تک کے اندے میں بھی اوملیڈ بناتے وقت اگر ہری پیاس کا استعمال کریں گے تو بلڈ پیشر تو سب سے پہلے آپ کا جو ہے وہ کنٹرول میں آئے گا اس کے ساتھ ساتھ شگر پیشنٹ والوں کے لئے راؤٹ کلاس چیز ہے ہری پیاس اور پیاس دونوں ہری پیاس کے باریک سلائس کر کے اس کا کوئی وہ بنا لیں چٹنی ٹائپ کی چیز بنا لیں یا کچومر جو ہم بناتے ہیں جس طرح سے ٹیماتر ہری پیاس اور جو ہے نا لیمن اور ہری مرچو کا یعنی کہ سیلڈ ٹائپ کی چیز بنا گے کچومر بنا کر وہ بھی کسی کھانے کے ساتھ بھی کسی بھی کھانے کے ساتھ آپ استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ مقصد یہ ہے کہ ہری پیاس کسی نہ کسی طریقے سے آپ کے میدے میں جانا چاہیے اور اگر آپ نے اس کو کھانے کے ساتھ ریگولر رکھا تو یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ آپ کا شگر لیول بہت ہی تیزی کے ساتھ کنٹرول ہونا شروع ہوگا اور آپ کو یعنی کہ حیرت انگیز ریزلٹ آپ کو ملنے والے ہیں اس کے ٹھیک ہے جی اور اس کے ساتھ ساتھ اگر اس کا جوز بنانا چاہتے ہیں کھانے میں پرابلم ہیں کچھ اور مسئلے مسائل ہیں بہت سارے لوگ ہوتے ہیں درہ کھانے میں کتائی بھرتتے ہیں اب اس کو آسان طریقہ بتا دیتا ہوں کہ اگر اس کے جوز بنانا چاہتے ہیں تو دو ڈنڈیاں آپ نے ہری پیاس کی لے لی اور اس کو ایک اپنا گرائنڈر جک کے اندر ڈالا ایک کپ یا ایک گلاس پانی آپ نے شامل کیا ایک لیمو آپ نے اس کے اندر ڈال دیا اس لیمو کا جوس اور اس کے ساتھ اس کو مکس کیا اچھی طرح سے شیک بن گیا اس میں تھوڑا سا کارنا مک چھوٹکی ڈال کر مکس کریں اور اس کو استعمال کریں تو یہ بھی آپ کو ایک ذریعہ بن جائے گا کسی نہ کسی طرح سے ہری پیاس کا انٹیک کا اس سے کیا ہوگا کہ آپ کے شگر لیول درست رہے گا میدے کی جو خرابیاں ہوتی ہیں اس کو یہ بلکل پرفیکٹ رکھے گا اس لیے کہ یہ جو میدے کے اندر بیکٹیریہ ہو جاتا ہے جو کھانے کے حضم کرنے کو جو ہے نا متاثر کرتا ہے اس کے لیے یہ بیسٹ آف زی بیسٹ ہے یعنی کہ میدے کے اندر جو بیکٹیریہ ہوتا ہے جو کھانے کو حضم کرنے کی صلاحیت کو کم کر دیتا ہے بیڈ بیکٹیریہ جو ہوتے ہیں اس کو صحیح کر کے اور گوڈ بیکٹیریہ کو یہ آپ کی جسم کے اندر بڑھا دیتا ہے تو آپ کا کھانا جو ہوتی جی کے ساتھ حضم بھی ہوتا ہے اور آپ اپنے آپ کو ہمیشہ فٹ رکھتے ہیں اس کے علاوہ جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ اپنے آمیلٹ بنانا ہے تو آمیلٹ کے اندر آپ ویسے پیاس ڈالتے ہیں پیاس کی بجائے ہری پیاس آپ نے ڈالنا خوب سارا ڈالیں اور اس کے ساتھ تھوڑی سی ہری مرشی ڈالیں نمک ڈال کر اور اس کو جانا پیٹ کر آمیلٹ بنا لیں اس کو استعمال کر لیں اس طرح سے کسی نہ کسی طریقے سے آپ نے ہری پیاس کا استعمال کرنا ہے خون کی جو نالیاں ہوتی ہیں ہمارے جسم کے اندر اور اتنی نالیاں ہیں اتنی سارے ہمارے وینز لمبائی ہوتی ہے وینز کی تمام وینز کو اگر جوڑ دیا جائے تو ان تمام وینز کی اندر جو بلٹ سرکولیشن ہے وہ اگر پرفیکٹ نہیں رہتی ہے اس میں کوئی پرابلم آتی ہے تو بہت سارے مسئلہ مسائلہ ہوتے ہیں تو اس کو جو ہے وینز کے اندر جو خون کی سرکولیشن ہے اس کو بھی یہ درست رکھتا ہے تو یہ تھی انفرمیشن اپنی سیحت کا بہت خیال رکھیں چھوٹا سا بریک لیتے ہیں پھر واپس آتے ہیں بلکم بیک ناظرین اور یہاں بہت ہی مزدار ریسپی بننے جا رہی ہے لٹی چوکا جس کو کہتے ہیں لٹی چوکا بیسکلی ہے کیا چیز یہ ایک کچوری ٹائپ کی چیز ہے اور اسے ہم تیار کر رہے ہیں اور اسے جو سرف کیا جاتا ہے وہ ایک بیگن کی چٹنی ہوتی ہے جس کے ساتھ اس کو سرف کیا جاتا ہے اور بہت ہی ٹیسٹی بہت ہی مزدار ڈیفرنٹ ٹائپ کی ریسپی ہے اور مجھے امید ہے کہ آپ ضرور بنائیں گے کچوری اگر آپ نے کھائیے اسی جیسی ہوتی ہے لیکن تھوڑی سی اس سے ڈیفرنٹ ہوتی ہے ٹیسٹ میں اس لیے کہ اس میں ہم چنے کا جو ہے چنے استعمال کرتے ہیں جو چنے کی دال ہوتی ہے وہ استعمال کرتے ہیں اور ہمارے اس والے لٹی چوکا کے اندر جو ہے نا استعمال ہوتا ہے گندم ثابت گندم کو ہم استعمال کریں گے اور یہاں ہمارے پاس جو ہے چٹنی جو ہے وہ ہم پہلے بنا لیتے ہیں تاکہ جو ہم سرف کرنے والے ہیں چٹنی کو اس کو ہم نے کس طرح سے سرف کرنا ہے ہمارے پاس جو ہے بیگن ہے بیگن کو ہم نے لے لیا تقریباً دو بیگن لے کر اس کو اس پہ جلا لیں اپنا چولے پہ جلانے کے بعد اس کا چلکہ اتار لیں اور اس کو پیس بنا کر ہم نے رکھ لینا ہے ٹھیک ہے یہ ساری چیزیں مکس ہوں گی آپس میں یہ آگے بیگن آچھا ٹیماتر کو بھی دو عدد ٹیماتر لے لیں اور اسے بھی جلا کر اس کا چلکہ جو ہے وہاں ٹا لیں اسے ذرا سوندہ بانا جاتا ہے ٹھیک ہے جی یہ ہم نے رکھ لیا ٹھیک ہے تازہ تازہ فریش فریش لسن جو ہے وہ آپ لے لیں اور اس کے اندر تھوڑی سی کالی میرچ ایٹ کر دیں زیرہ پاورڈر پھڑا سا گرم مسالہ پاورڈر لال مرچ کٹیوی ہری مرچ چاپ چاپ ٹھیک ہے جی اور ساتھ میں نمہ حضر بزرورت ٹھیک ہے جی اور اسے آپ نے کیا کیا دونوں چمچوں کی مطد سے مکس کر لیا اسے جو کچوری بنے گی اس کے ساتھ ہم استعمال کریں گے ٹھیک ہے جی چلے جی اسے ہم نے بنا لیا اس کے ساتھ کوئی کھیرہ شیرہ ساتھ میں سرف کر دیں زبردستہ ٹھیک ہے جی یہ ہم نے پہلے تیار کر لیا ہے اب باری ہے اس کے جو روٹی بنانی ہے ہم نے اس کے لیے ہم نے گندم لینا ہے اور گندم کے ساتھ ہم نے ایسے جیسے یہ ہے فرس گلنے کے یہ چٹنی آپ نے بنا لیا خوب سارا اس میں آپ جیسے میں نے کہا ہرادنیا اور پودینہ اس ٹائپ کی چیزیں ایٹ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے یہ میرے پاس فریش فریش کافی سارا ہرادنیا ہے توڑا سا تازہ تازہ جو ہے پودینہ دیکھے اس کو دیکھ کر ہی انسان ذرا فریش فریش تا محسوس کرے گا اس چٹنی کو آپ روٹی کے ساتھ رائس کے ساتھ مختلف چیزوں کے ساتھ ساف کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اسے ہم ایک جگہ پر رکھ لیتے ہیں تاکہ یہ تیار ہو چکا ہے مکسنگ کرنی تھی پھر ہم نے اور دوسری طرف ہم نے جو فلنگ ہے بنا کر جو ہم کچوری ٹائپ کی چیز تیار کرنے جا رہے ہیں اس کے لیے ہمیں چائے ہوگا گندم اور گندم کے اندر تمام چیزیں مکس کر کے اس کو ہم نے چوپر میں چلا دینا ہے ٹھیک ہے تو یہ ہم نے ثابت گندم لے لیا ثابت گندم کو ہم نے بولڈ کر لیا ٹھیک ہے یہ آگے گندم اب اس میں کیا کیا چیزیں جائیں گی اس میں ہری میرچے اور ادرک چوپ دھنیا ثابت زیرہ ثابت اور اجوین ثابت اور کلونجی ثابت اور لیمو کا رس اور تھوڑا سا ہرہ دنیا اور اس کے ساتھ تھوڑا نمک چی کے جی چھیک ہے جی اب اس سمام چیزوں کو ہم نے کیا کرنا ہے کہ چوپ کر لینا چیزیں گی چلے گی چاپ ہو گیا بہت زیادہ چاپ بھی نہیں کرنا انہیں کہ اتنا چاپ کرنا ہے کہ یہ آپ اس میں مکس ہو جائے دانے داری رہے ٹھیک ہے اور اس کے بعد پھر آپ نے اسے دشاؤٹ کر لینا ہے اور ابھی میں اس کو آپ کو نکال کر دکھاؤں گا کہ کس طرح کا بنائی ٹھیک ہے جی یہ آگے سارا امیزہ تو یہاں ہم آجاتے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ دانے دار امیزہ جو ہے وہ کس طرح کا بن گیا ہے اس کو قریب سے دیکھ لیں اچھی طرح ٹھیک ہے جی تو یہ چیز آپ نے تیار کر لیے اور ایک کھانے کا چمچہ اس میں رکھ لیں تاکہ جب آپ پیڑے بناتے جائیں اور اس کے اندر اس کو پل کرتے جائیں ٹھیک ہے جی اور پیڑے بنانے کے لیے میدہ اور تھوڑا سا نمک اجوین اور تھوڑا سا آئل یہ لے کر آپ نے اس کو میدے کو گون لینا ہے اور اس کے بعد اسے آپ نے ایک گھنٹہ تقریباً ریسٹ ضرور دینا ہے اکثر ہم یہ کرتے ہیں کہ روٹی چپاتی پراتھا بناتے وقت کسی چیز کو ہم نے گوندہ اور گوننے کے بعد فوراں فوراں منایا تو اس کا کبھی بھی ٹیسٹ نہیں آتا اور اس میں لچک پیدا نہیں ہوتی ہے لچک اس کو کہتے ہیں کہ پھولنے کی صلاحیت یا پھر سوفٹنسٹ یہ ساری چیزیں اسی وقت ہی آتی ہیں جب آپ اس کو تھوڑا رہز دیتے ہیں آٹے کو اور کوشش کریں کہ آٹا جب بھی گون دیں تھوڑا سا نیم گرم پانی سے اگر گونتے ہیں تو وہ سب سے بیس طریقہ کار ہے نیم گرم پانی سے آٹا گوننا سب سے اچھا طریقہ کار ہے جتنا آپ نیم گرم پانی سے گونیں گے آٹا اور مزیدار پراتے آپ کے تیار ہوں گے اور جو بھی کچوری کے لیے بھی گون رہے ہیں تھوڑا سا پانی کو ہلکا سا گون گنا جس کو گہتے ہیں وہ کر لیں اس سے جو ہے آٹے کو گون دیں تو بہت ہی مزیدار اٹی تیار ہوتی ہے ٹھیک ہے جی چلتے ہیں اس کے اندر ہمارے پاس ٹائم ہو گیا بریک کا چوٹا سا بریک لیتے ہیں واپس آتے ہیں اور اس کے پیڑے بناتے ہیں اس میں فلنگ کرتے ہیں اور فرائے کرتے ہیں اور اس کے ساتھ جو ہے ایک اور ریسیپی بڑی مزیدار سی وہ بھی تیار کریں گے چھوٹا سا بریک پھر واپس آتے ہیں لٹھی چاکھا ڈو بنانی کے لیے میدہ دو کپ اجوائن آدھا چائے کا چمچ دہی دو کھانے کے چمچے گھی دو کھانے کے چمچے سوڑا ایک چھٹکی تیل حسب ضرورت نمک حسب زائقہ فلنگ کے لیے گندوم پوائل آدھا کپ ادھرک ایک انچ کا ٹکڑہ ہری مرچے چار سے پانچ ادھد ہرا دھنیا آدھی گٹی سابط سیرا آدھا چائے کا چمچ سابط دھنیا آدھا چائے کا چمچ اجوائن آدھا چائے کا چمچ لیمو کرس ایک کھانے کا چمچ کلونجی آدھا چائے کا چمچ چوکھا بنانے کے لیے بینگن آدھا کلو عدم پیسٹ ایک کھانے کا چمچ ٹماتے تین سے چار ادھد ہری مرچے دو سے تین ادھد چمچ، لال مرچ کٹی ہوئی ایک چائے کا چمچ، تیل ایک سے دو کھانے کے چمچے، نمک ہسپس آئے کا ڈو بنانے کا طریقہ مکسنگ بول میں ڈو کے تمام اجزاء شامل کر کے مکس کر لیں اور ہسپس ضرورت پانی کے ساتھ گوند لیں فلنگ بنانے کا طریقہ فلنگ کو چاپر میں ڈال کر مکس کر لیں اب ڈو کے پیڑے بنا لیں اور اس میں فلنگ کر کے چھوٹی روٹیاں بنا لیں پان میں تیل گرم کر کے روٹیوں کو فرائے کر لیں چوکھا بنانے کا طریقہ بینگن اور ٹماتر کو چولے پر جلا لیں پھر اسے میش کر لیں پان میں تیل گرم کر کے ادرک لیسن پیسٹ فرائے کر لیں پھر اس میں بینگن اور ٹماتر شامل کر کے بھونے تمام مسالے شامل کر کے فرائے کر لیں اب اسے اتار لیں روٹیوں کو چوکھے کے ساتھ سرف کریں ویلکم 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 بیک ناظرین اور یہاں جو ہے ہم نے میدے کو گون لیا اس میں اجوین ڈال لیے تھوڑے سے نمک شامل کیا اور تھوڑے سے آئل کے ساتھ اس کو گون لیا اور اس کے بعد اس کے پیڑے بنا لیے چھوٹے اور اس کے بعد میں نے اس میں جو ہے نا یہ جو گندم کا امیزہ ہے یہ ہم نے اس میں فل کر لینا ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں اس طرح سے فل کر لیا اپنا اور فل کرنے کے بعد اسے تھوڑا سا آئل لگا کر پھیلا لیا اس طرح اور اسے دوبارہ ابھی چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی ہے اسے آئل لگا کر لکھتے جائیں پھر آپ نے اس طرح سے گندم شامل کیا یہ دیکھیں اس طرح سے آپ نے چاہتا ہے اس کو فل کیا بند کیا بلکل اچھی طرح اور اس کے بعد ہاتھ سے پش کیا تھوڑا سا آئل لگایا ہے ایک سائٹ پر رکھ دیا اور اسی طرح سے بند کرتے جائیں آئل لگایا ٹھیک ہے اس طرح سے سائٹ پر رکھتے جائیں چلیں جی جب تک آئل جو ہے وہ گرم بھی ہو جائے گا درمیانی آج پر اس کو ہم نے فرائی کرنا ہے جس کو آپ نے پہلے آئل لگا لیا ہے اسے آپ بیل لیں ہلکا سا ٹھیک ہے آئل کے اندر بیلیں تو زیادہ اچھا بنے گا ٹھیک ہے آئل لگا کر ہاتھ سے بھی کر سکتے ہیں اور یہ دیکھیں دونوں طرف سے ہاتھ سے پھیلا لیا آپ نے اور یہ فرائی کرنے کے لئے آپ نے ڈال دیا ٹھیک ہے جی جب تک یہ فرائی ہو رہا ہے اور اس کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا چنی والا چمچہ ٹھیک ہے اور اس کے بعد اس کو ایک طرف سے اچھی طرح سے پکنے دیں اور اس کے بعد دوسری طرف پلٹیں اور بہترین سے آپ کے جو ہے پوریاں ٹائپ کی یا کچوری سمجھ لیں یہ تیار ہو جائے گی یہ جب تک بن رہا ہے تو میں آجاتا ہوں اپنے ایک اور ریسیپی کی طرف اور وہ ہے جبرد جھل موری جھل موری بنانے کے لئے ہمیں چاہیے ہوگا مرمورے ٹھیک ہے جی تھوڑا سا نیمکو سیو جیس کو کہتے ہیں وہ آلو بوائلڈ کھیرہ چاپ چاپ ٹیمارٹر چاپ چاپ گاجر اور پیاز پیاز اور کاجر یہ بھی چاپ لیمو پیسٹ پورا سا لسن کا پیسٹ اور لیمو اور املی کا یہ دونوں پیسٹ ڈال دیا آپ نے نمک ہلکا اور اس کے بعد اسے آپ نے دو چمچے کی مدد سے مکس کرنا ہے یہ اسی وقت کریں گے جب آپ مہمان آپ کے بیٹھ چکے ہوں شام کا ٹائم ہو اور چاٹ مسالہ تھوڑا سا چھڑکنا چاہتے ہیں تو چاٹ مسالہ بھی اس میں ڈال سکتے ہیں بہت ہی زبردست چیز بن جاتی ہے یہ ان سے بہتر ہے کہ آپ مارگٹ سے سموسے پکوڑے جو انہائیجینک ہوتے ہیں اس کو کھانے سے بہتر ہے کہ اس ٹائپ کی چیزیں جو آپ کے اپنے ہاتھ کی بنیویں گرم گرم اور اور مزیدارتی وہ آپ سب کریں وہ کھائیں تاکہ آپ کی سہت اچھی رہے یہاں ہمارے پاس تھوڑا سا ٹیشو لے لیتے ہیں اور اس پر پھر ہم نے اس کو دیش آؤٹ کر دی جانا ہے ایشو پر یہ ہوگا کہ آئل سارا اچھی طرح سے ڈرین ہو جائے گا اور یہ اچھی سے فرائی بھی ہو جائیں گے اس لئے کہ آئل کا بہت زیادہ استعمال آپ کو پتا ہے ہارڈ کے لئے بلکل ہی مناسب نہیں ہے اس وقت کوشش کریں جتنا کم سے کم آئل اور اچھا والا آئل استعمال کریں گے تو ہمیشہ فائدہ ہی ہوگا آپ کا اس لئے کہ وہ پیسے جو آپ ڈاکٹر کے پاس جا کر دینے والے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ آپ آئل میں کمپرمائز نہ کریں دس بیس روپے کے لئے یہ ہمارے پاس زبردست سے کچوریاں بڑی بڑی اس کو ایک اور ڈال دیا ہم نے اس طرح خستہ ہوں گی کافی اور یہ کرنچی مزدار سی ڈیفرنٹ سی تھوڑا سا جو ایک سائز ہوتا ہے اس سے ہٹ کر تھوڑا پچوری سے بڑی سائز میں رکھی ہے میں نے آپ چاہیں تو چھوٹا سائز بھی کر سکتے ہیں اسے جب بچوں کو سرف کریں تو آدھا کر کے دے دیں اسے تاکہ چیز ضائع نہ ہو اس لئے کہ اتنی مہنس سے چیز کمائی جاتی ہے ضائع نہیں ہونی چاہیے کسی بھی حالت میں یہاں ہم نے جب اس کو ڈالنا ہے تو فوراں چھڑ چھڑ نہیں کرنی ہے آدھا منٹ ایک منٹے سے آپ پکنے دیں اس کے بعد دوسری طرف اس سے چینج کریں اور سرف کر دیں یہ دیکھ لیں اچھا سا بہترین سا کلر دوسری طرف چینج کر دیا میں نے اور اسے ہلکا سا لائٹ گولڈن کر کے بہت زیادہ اوور یعنی کہ براؤن نہ کریں لائٹ گولڈن رکھیں گے آپ تو اس سے کیا ہوگا کہ خستہ بھی رہیں گی اور اندہ سے ساوٹ بھی رہیں گے دونوں چیز رہیں گی اگر بہت زیادہ آپ نے ڈاک کر دیا اس کا کلر تو آپ یقین کریں پھر وہ بہت زیادہ کڑک اور ٹوٹے گی تو بکھر جائے گی ساری یعنی کہ آدھا آپ کھا رہے ہوں گے آدھا جو ہے نا نیچے گر رہا ہوگا تو اس طرح سے نہ کریں تو اس کو آپ نے پوری بناتے وقت بھی اس بات کا بہت خیال رکھیں کہ بہت زیادہ کڑک نہ کریں پوری کو اس سے کیا ہوتا ہے بلکلی کرنچی ہو جاتی ہے پوری اور آدھی آدھی گر رہی ہوتی ہے آدھی آپ کھا رہے ہوتے ہیں تو اس سے بہتر ہے کہ پوری جو ہے وہ پوری ہی کھائے جائے ٹھیک ہے جی آدھی نہیں یہاں ہمارے پاس زودس سے کلر میں اور بڑی اچھی خوشبو بھی اس کی جو جو اجوین وغیرہ کی جو ہم نے چیزیں اس میں ایٹ کی ہیں نا اس کی خوشبو بھی بہت اچھی خستہ صرف سمپل سادھی بھی کھائی جا سکتی ہے ضروری نہیں ہے کہ آپ اسے کسی اور چیز کے ساتھ بھی استعمال کریں آپ اسی سمپل سادہ سا بھی استعمال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے چلیں جی یہاں گیا اس طرح سے بناتے جائیں اور جیسے ڈال دیا ہم نے اس میں تو اس کے چھیڑ نہ نہیں ہے آپ نے ٹھیک ہے چھیڑ چھڑ نہیں کرنی ہے آرام سے پکنے دیں اور بپل کے یہ کام کرتے ہیں کہ آپ کو پھر سے بتا دیتے ہیں کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے اس کو آپ نے ڈو کو پھیلا لیا پھلانے کے بعد چمچے سے ہم ادھا ڈال دیا اور یہ چاروں طرف سے اسے کھینچ لیا یہ دیکھ لیں ایسے ٹھیک ہے ایسے کر کے کھینچا بند کیا اور اسے تھوڑا سے اوئل کے ساتھ کچھوڑیاں منا لیں ٹائم ہوگیا بریک کا چھوڑا سا بریک پھر واپس آتا ہے جھل مری سرف کریں کہ بھئی کیا چیز زیادہ ہمارے پاس سوالات آئیں اس کے جوابات دیے جائیں تو اس طرف کے جو سوالات تھے اس سے ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ کپس کے بارے میں بہت زیادہ میدے کی پرابلم کے لیے بہت زیادہ سوالات تھے تو ہم نے سوچا کہ آج ہم ٹاپک بھی وہی رکھیں کیا خیال ہے جی ضربی کپس کی وجہ سے بہت ساری اور امراض بھی جنم لیتی ہیں اس میں سکن کا ڈھل ہو جانا اور چہرہ کالا ہو جانا یا ہاتھ پاؤں پہ نشان پڑھنا ہاتھ پاؤں جلنا اور موں کا کڑوا ہونا میدے کی تضابیت ہونا کھانا کھانے کے بعد پیٹ کا پھول جانا اپھارا ہو جانا اور جیسے ہی کچھ کھاتے ہیں جی اس میں پائلز بھی آتی ہے اور اس کی وجہ سے فشر ہونے کی بھی چانسز زیادہ ہو جاتے ہیں اور اس کے علاوہ چچڑا پن غصہ بہت آتا ہے رات کو جب بیٹ پر سوتے ہیں تو اس پہ پاؤں جلنے لگ جاتے ہیں اکثر لوگ اسے اپنے کمبل سے باہر نکال لیتے ہیں یا اسے کسی تھنڈی جگہ پہ کر لیتے ہیں پاؤں کو کہ تھوڑا تھندک کا حساس ہو یہ جو پیٹ جلنے کی بیماری ہے یہ بھی میدے کی خرابی ہے یہ کپس کی وجہ سے ہوتی ہے بعض لوگوں کو کپس کی وجہ سے ہوتی ہے اور بعض لوگوں کو مرغن غزائیں کھانے کی وجہ سے ہوتی ہیں تو یہ ساری چیزیں اس میں جنم لیتے ہیں اس میں آگے چل کے مرد حضرات میں جو ہے پروسٹٹ گلینڈز کی پرابلم ہو جاتی ہے کیونکہ پریشر آتا ہے نا تو اس میں پروسٹٹ گلینڈز یعنی یورین کا مسئلہ ہو جاتا ہے اور بعض لوگوں کو گھبرات کی شکایت ہوتی ہے دھلکن تیز ہو جانا یہ ساری چیزیں جنم لیتی ہیں تو ایک بہت ہی آسان ایک ریمیڈی میں بتا رہا ہوں جسے آپ گھر بیٹھ کے بنا کر رکھیں اور جو ڈیابیٹک پیشنٹ ہے وہ بھی استعمال کر سکتا ہے ہائی بی پی کا پیشنٹ ہے وہ بھی اسے استعمال کر سکتا ہے تو اس میں ٹوٹلی چار چیزیں ہیں یہ ہر گھر پہ بھی موجود ہوتی ہیں اگر اس میں سے ایک آج چیز ایسی ہے جو پنسار سے آپ کو لینی ہوگی اس میں ہے یہ سنا مکی سنا کے پتے ہوتے ہیں اس کا وزن آپ نے لینا ہے پچاس گرام پوڈر پوڈر میں پوڈر لے لیں ثابت لے لیں ثابت لے کے پوڈر بنوالیں پچاس گرام یہ ہے کالی ہڑ کالی ہڑ اس کا وزن بھی لینا ہے پچاس گرام یہ ہے پودینہ پودینہ دیسی مل جائے پہاڑی مل جائے دونوں اچھی ہوتی ہیں پہلے ان کو ساف کیا کریں اس میں مٹی تنکہ ہوتی ہے پودینہ اس کا وزن بھی لینا ہے پچاس گرام یہ لاسٹ چیز ہے اناردانہ اناردانہ اس کا وزن بھی لینا ہے پچاس گرام اگر ڈائبیٹک یا ہائی بلڈ پیشر نہیں ہے تو آپ اس میں حضب زائقہ کالا نمک ملا سکتے ہیں اگر بلڈ پیشر یا ڈائبیٹک نہیں ہیں لوگ وہ اس میں کالا نمک ملا سکتے ہیں اگر ملانا چاہیں تو کتنا تقریباً اس میں تقریباً بیس سے پچیس گرام ملا لیں اور اچھا ذائقہ بھی بن جائے گا اور اس طرح مکس کر کے باریک پاورڈر بنا لیں اور اس کی ہر کھانے کے بعد آدھی چاہ والی چمچ لیں سادھا پانی کے ساتھ آپ دیکھئے گا پہلے دن ہی فائدہ کرے گی کونسٹیپیشن کو دور کرے گی گیسز بننا کم ہو جائیں گی جیسے کھانے کے بعد پھارا ہو جاتا ہے پیٹ پھول جاتا ہے بعض لوگ کہتے ہیں تھوڑا سام چیل قدمی کر لیں بعض کہتے ہیں کہ مجھے ڈھکار نہیں آ رہی ہے تو یہ اس صورت میں بھی کام کرے گی پیٹ جیسی پھولا ہوگا یہ کم کر دے گی اور پلس پانی کا ٹیک زیادہ رکھنا ہے آپ نے ہمیشہ طور پہ عام طور پہ بھی چاہیے استعمال کریں یا نہ کریں تو پانی کم سے کم بارہ گلاس سے زیادہ پینا چاہیے اور دوسری چیز یہ ہے کہ کوشش کریں کہ مروغن غیظائیں ذرا کم استعمال کریں تو بہتر رہتا ہے کیونکہ بڑا گوش جو ہے وہ کونسٹیپیشن کرتا ہے اور یہ ان کے لئے بھی بہت بات جیسے میں نے عرض کیا کہ جن کو غدود ہو جاتے ہیں پروسٹیٹ گلینڈز ہو جاتے ہیں کیونکہ آگے چل کے ہو جاتے ہیں جن کو بھی پروسٹیٹ گلینڈز کی شکایت رہتی ہیں زیادہ تر کہ وہ کونسٹیپیشن رہتی ہے کی وجہ سے ہوتی ہے کیونکہ پریشر آتا ہے پھر اس کا غدود پھولنے لگ جاتے ہیں تو پھر اس میں یہ ہے کہ یورین کا بھی کنٹرول نہیں ہوتا تھوڑا 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 کر کے آ رہا ہوتا ہے تو یہ اس کے لئے بھی بہت بہتر رہتا ہے اور دوسرا یہ ہے کہ بھوک کا نظام بہتر ہو جائے گا ان کا کھانے پینے کا وقت بہتر ہو جائے گا کھانا وقت پہ کھانے لگ جائیں گے بھوک بھی صحیح ہو جائے گی اور دوسرا ہر چیز جزوے بدن ہو جائے گی یعنی اس کو فربا نہیں کرے گی جیسے لوگ کھانا کھانے کے بعد پھول جاتے ہیں اور وزن بڑھ رہا ہوتا ہے یہ اس کے لئے بھی بہت بہتر ہے اور بھواسیر ہونے کے چانسز بہت کم ہو جاتے ہیں اور اگر بھواسیر ہے اس صورت میں بھی آپ اسے استعمال کریں کیونکہ یہ کپس کو توڑتی ہے جتنا آپ کا سٹول بہتر طریقے سے پاس ہوگا بھواسیر میں کم ہی آنا شروع ہو جاتی ہے کیونکہ کپس کی وجہ سے فون بھی آنا شروع ہو جاتی ہے ایک تو یہ کہ ان چیزوں کو ہم ایک دفعہ دورا دیتے ہیں کہ ایک چیزیں ہم نے ڈالی ہے اور کتنے کتنی کانٹیٹی کے اندر ڈالی ہے جن کی سیم کانٹیٹی ہے برابر وزن ہے سب کی ٹوٹلی چار چیزیں ہیں اس میں ہے پودینہ چاہے وہ پہاڑی ہو یا دیسی ہو دونوں آپ لے سکتے ہیں پودینہ سنا مکی کالی ہڑ اور اناردانہ یہ جیسے اکثر لوگ کھانا کھاتے ہیں میدے میں جلن ہو رہی ہے گیسز پیدا ہو رہی ہیں اور بعض لوگوں کو موہ میں چھالے بننے کے چانس ہو جاتے ہیں ظاہری بات ہے جب میدے کا نظام صحیح ہوگا تو یہ چیزیں بھی آستے آستے دور ہو جاتی ہیں اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ پسینہ بہت زیادہ آتا ہے کیونکہ یہ قبض کی وجہ سے بھی آتا ہے پسینہ بہت آتا ہے یہ اس کی بھی شدت کو کم کرے گی اچھا اسی سے ریلیٹڈ جیسے کہ آج ہم اسی ٹاپک پہ بات کر رہے ہیں اپنا میدے کے اوپری تو جو سوالات تھے میں نے سوچا کہ اس کے بارے میں بھی آپ سے معلومات لے لیں اچھا چھوٹی آت بڑی آت دو آتیں ہوتی ہیں اس میں کوئی جیسے کہ اگر خرابی ہو جائے تو اس کا نظام کس طرح سے صحیح ہوگا دیکھیں چھوٹی آت بڑی آت میں میدے میںcers ہو جانا اور ایکس پیلوری کا بیکٹریا ایکٹیو ہو جانا تو اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ بعض لوگوں کو اکدم سے ڈائریہ شروع ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو کپس رہنے لگ جاتا ہے بعض لوگوں کو اکدم جلن رہتی ہے بعض لوگ جب کھانا کھاتے ہیں کھانا کھانے کے دوران ہی ان کی دل کی دھڑکن تیز ہو جاتی یہ گھبراٹ ہو جاتی ہے چونکہ یہ میدے کے پاس جو وین ہوتی ہے وہ اور پلس دل یہ گیسز کی وجہ سے دونے ایک ساتھ دھڑکنے لگ جاتے ہیں تو انسان کہتا ہے کہ شاید مجھے کچھ ہو گیا وہ کھانا چھوڑ دیتا ہے پھر اس کے بعد کوئی ایسی چیزیں لے رہا ہوتا ہے جس سے ان کو گیسز پاس ہوں تو اس صورت میں اور دوسری چیز یہ ہے جن کو ایچ پلوری ایکٹیو ہوا ہوا تو اس کو بہتر کرنے کے لیے نیگٹیو کرنے کے لیے ایک بوٹی آتی ہے ریون خطائی اگر ریون خطائی نہ ملے تو ریون چینی لے لیں آپ اس کو پاورڈر بنا لیں اور اس کی ایک چھٹکی ایک گلاس پانی میں ڈالیں ایک چھٹکی سے زیادہ نہ ڈالیں اور ایک چمچ اسپغول بوسی یعنی اسپغول چھلکا وہ بھی اس کے اندر مکس کر کے دن میں دو بار پیئے صبح شام کھانے سے پہلے پی لیں یا کھانے کے آدھے گھنٹے بعد پی لیں یہ ریگولر کم سے کم چالیس دن استعمال کر لیں اور اپنا ایچ پیلوری کا ٹیسٹ کروا لیں چاہے وہ سٹول سے ٹیسٹ کروائیں یا بلیٹ سے ٹیسٹ کروائیں انشاءاللہ دونوں میں نیگیٹیف ملے گئی اور اس میں بیچینی گھبرات یہ چیزیں سب دور ہو جائیں گی اور ایک چیز ہوتی ہے کہ کھانا کھاتے ہیں ان کو سر میں سوئیاں چھکتی ہیں ایچنگ کھاری شروع ہو جاتی ہے باڈی میں بھی تھوڑا سا مرچ والی چیز کھا لی یا کھانے میں آگئی وہ باڈی میں ڈرائنس کی وجہ سے بھی ہوتا ہے اور دوسرا گیسز کی وجہ سے بھی ہوتا ہے تو ایسی صورت میں آپ ایک گلاس پانی لیں اس میں آدھا چاہ والا چمچ تخم بالنگا آدھا چاہ والا چمچ اسپغول دانا اور آدھا چاہ والا چمچ گون کتیرہ تین چیزیں ہیں گون کتیرہ، تخم بالنگا اور اسپغول دانا ایک گلاس پانی کے اندر ڈپ کر دیں ایک پندرہ بیس منٹ کے لیے یہ پھول جائے گی پھر اسے شیک کر کے آپ پی لیں اگر آپ ایسے ڈرائنس کی کیونکہ یہ ذائقہ پھیکا ہوتا ہے اس کا یعنی نہ کڑبا ہوتا ہے نہ میٹھا ہوتا ہے کوئی اس کا ٹیسٹ نہیں ہوتا ہے اس میں فلیور کے طور پر کوئی سبھی لال مشروب آپ ملا سکتے آپ پییں گے آپ دیکھیں گے آپ کو ایسا لگے گا جیسے آپ کو تھندک چلی گئے یہ بہت اچھی چیزیں اور یہ میدے کے لیے بھی بہتر ہے پیڑ میں جلن رہتی ہو یہ اس کے لیے بھی بہتر ہے اور گرمی کی شدت کو یہ کم کرتی ہے کبھی بھی ویڈ جب گین ہو رہا ہوتا ہے نا جیسے کپس کی وجہ سے ان میں یہ ہے کہ فیٹی لیور بھی ہو رہا ہوتا ہے کیونکہ ڈیفنیٹلی ہوتا ہے فیٹی لیور اکثر لوگوں کو ہو رہا ہوتا ہے اس کی وجہ سے موہ کڑوا رہنے لگ جاتا ہے یا کڑوی ڈکار آتی ہوں اور اس کے علاوہ بیچے نہیں رہتی ہے چھوٹی سی بات پر لڑنے کو دوڑتے ہیں تو اس کے فیٹی لیور کو ختم کرنے کے لیے اور اس کے گرم جو ورم ہو جاتا ہے یا چربی آ جاتی ہے اسے ختم کرنے کے لیے دو جڑی بوٹیاں آتی ہیں تفم کاسنی اور مکو دانا یہ آدھی آدھی چمچ سوا کپ پانی میں ڈال کے جوش دے دیں ایک جوش دے کے اتار دیں اور اس کی ایک کپ صبح بنا کے پیئیں ایک کپ رات کو بنا کے پیئیں یہ بھی کم سے کم مہینہ چالیس دن استعمال کر لیں انشاءاللہ اپنا ٹیسٹ کروائیں آپ کو نمائف فرق ملے گا انشاءاللہ اچھا ایک کال تھی کہ ان کو گھبرات اور وہ تو ہے اور بہت ساری چیزیں ان کو سوٹ نہیں کرتے ہیں بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں بہت سارے جڑی بوٹیاں سوٹ بھی نہیں کرتے ہیں تو کھانا وہ کھاتی ہیں خاتون تو ان کا کھانا جو ہے نا وہ یہیں گلے میٹ کر رہی جاتا ہے یہاں تھا کہ پانی بھی پیتے ہیں تو ایسا لگتا کہ وہ پانی بھی سا شاید سوڑی دیر بعد باہر نکل آئے گا اس ٹائپ کی کیفیت تو اندر سے مجھے لگتا ہے پوش کر رہا ہوتا ہے گیس گیسز جو ہے وہ پوش کر رہا ہوتا ہے یہ اکثر لوگوں کو ایسا ہوتا ہے کہ کچھ کھاتے ہیں آٹک جاتا ہے بلہ میں بعض لوگوں کو بلغم بھی بھی رہتا ہے اس صورت میں بھی ہوتا ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اکثر لوگ جب بھی کھانا کھاتے ہیں یا تو وہ واش روم جاتے ہیں یا تو ان کو وامیٹ ہوتا ہے دو صورتیں ہوتا ہے بلکل بلکل تو ایسی صورت میں ایک ہی چیز آتی ہے جوارش انارین جوارش انارین جوارش انارین کسی بھی اچھی برانڈ کا لے لیں آپ ایک چاہ والا چمچ صبح ایک چاہ والا چمچ شام کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں ٹھیک ہوں آپ دیکھنا فائدہ پہلے ہی دن کرے گا ان کی وامیٹنگ اور یہ دل مت لی کرنا اور یہ یہاں پہ اٹک جانا یہ چیزیں دور ہو جائیں گے آستے آستے وہ ریکاور ہونا شروع ہوئے یہ ایک جوڑی وہ اپنا یہ ماجون ٹائپ کھانے گا ماجون ٹائپ کی چیزیں ٹھیک ہے یہ بہت یہ جتنے بھی پاکستان کی بڑی کمپنیز ہیں وہ بناتی ہیں جوارش جوارش انارین انارین ٹھیک ہے وہ ایک چاہ والا چمچ صبح ناشتے سے پہلے ایک چاہ والا چمچ رات کھانے سے پہلے پانی کے ساتھ لیں ٹھیک ہے اور اس میں دیکھیں اکثر لوگوں کو گیسز بوڈی میں گھومتی ہیں یہاں پہ پہنے ہو رہا ہے پرندلیوں میں پہنے ہو رہا ہے کبھی پرندلیاں سخت ہو جاتی ہیں رات کو پھر وہ دبواتے ہیں تو ایسی صورت میں آپ نے صرف ایک بوٹی لینی ہے یہ آپ نے بنا کر رکھنا ہے جیسے کالی ہڑ سنا مکی پودینہ اور اناردانہ اس کا بنا کر آپ پاورڈر بنا کر رکھ لیں صبح شام دیں کھانے کے بعد آدھی چاہ والا چمچ تو ایک بوٹی آتی ہے ازگن ناگوری ازگن ناگوری یہ لکڑی ہوتی ہیں اس سے باریک پاورڈر بنا لیں اور ایک چاہ والا چمچ ایک ٹرم روزانہ پانی کے ساتھ ٹھیک ہے آپ دیکھیں گا یہ مسکول اور پین بھی ختم کرے گی اور یہ جو گیسز کا جو پنڈلیاں سخت ہو جاتی ہیں یہ چیزیں یہ سب واپس نرم ہونا شروع ہو جائیں گے بہت اچھے ہو جائیں گے اور ان کا دل کرے گا چلنے پھرنے کا ایسے میں لیزی ہوتے ہیں کہیں جانے کو دل نہیں کرتا ہے کہتے ہیں کون جائیں لیٹے روز ہاں 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 صحیح بات ہے تو یہ چیز بھی واپس بلکل یہ نہیں کہ انسان لیزی لیزی سا ہونے لگ جاتا ہے لیزی لیزی سا ہونے لگ جاتا ہے ذرا سب ہی کوئی انہوں نے غلطی سے پانی بھی غلق پی لیا تو اس سے بھی دست لگ جاتے ہیں ایک تو اس کا حل بتا دیں دوسرا یہ کہ دست کے بعد جو جسم میں ویکنس ہو جاتی ہے اس لیے کہ وہ پانی اور ساتھ میں منرل سب نکل آتا ہے جسم میں سے تو اس کی ویکنس الگ ہو جاتی ہے پہلی تو یہ کہ جن کے میدہ اتنا نازوک ہے کہ اس کی وجہ سے دست لگ جاتے ہیں اس کا ذرا بلدہ پہ اس میں دست ہونا کی دو پرابلمز ہوتی ہیں ایک تو ہوتی ہے کہ میدک ہونا کہ کچھ بھی کھاتے ہیں تھوڑا سا الٹا سیدھا کھا لیا ایک دم لوز موشن شروع ہو گئے ایک ہوتا ہے آئی بی ایس ہوتا ہے یہ ایک نفسیات کی پرابلم ہوتی ہے کہ تھوڑی سی ٹینشن والی بات سن لیا کوئی بات ہو گئی اچانک گھبرات شروع ہوتی ہے اور ان کو لوز موشن شروع ہو جاتے ہیں تو یہ ان دونوں صورتوں کے لیے ایک آپ کے ریسیپے میں بھی ڈلتے ہیں اسے کباب خندہ بھی کہتے ہیں کباب چینی نہیں کباب چینی الگ چیز ہے کبابہ الگ چیز ہے اس کو ہزارے میں تمبر کہتے ہیں تمبر جس کی تمبر کی چٹنی بھی بنتی ہے آپ اسے باریک پاورڈر بنا لیں اور آدھی چاہ والی چمچ صبح شام دیں صرف تین دن دے دیں ہر قسم کے لوز موشن کو بند کرتی ہو بہت اچھی چیز ہے اور بعض لوگوں کو مروڑ کے ساتھ ہو رہے ہوتے ہیں بہت زیادہ مروڑ آ رہے ہوتے ہیں تو ایسی صورت میں ایک پیچ پھلی آتی ہے مروڑ پھلی کہتے ہیں اسے بلکل پیچ کی طرح ہوتی ہے مروڑ پھلی ہوتی ہے اسے باریک پاورڈر بنا لیں اور آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام یہ بھی تین دن دے دیں پرانے سے پرانی پیچس ہوگی اسے بند کر دیں پیچس کو بھی دور کرے گی لوز موشن بھی دور کرے گی پیٹ کے مروڑ کو بھی ختم کرے گی اور جن لوگوں کو جیسے میں نے کہا نا آئی بیس ہو جاتا ہے لوز موشن اگرم شروع ہو جاتے ہیں تو وہ کباب خندہ جسے کبابہ بھی کہتے ہیں اس کے دو نامیں اور تیسرا نام اس کا آزارے میں تیمبر کہتے ہیں وہ پاورڈر بنا لیں آدھی چمچ صبح آدھی چمچ شام پانی کے ساتھ انشاءاللہ لوز موشن بند ہو جائیں گے اچھا جو ویکنس ہو جاتی ہے اس کے بعد لوز موشن کے بعد اس کو ریکاور کرنے کے لئے کوئی دیکھیں اس کو ریکاور کرنے کے لئے آپ نے دیکھیں ہماری سب سے بہترین ایک جو جھڑی بوٹی آتی ہے جس میں ویٹمن ڈی کیلشم بہت زیادہ پایا جاتا ہے وہ ہے سفید موسلی سفید موسلی اس کو پاورڈر بنا لیں اس کی ایک چاہ والی چمچ ایک کب دہی میں ملا کے ایک ٹرم روزانہ کھائیں پہلے دن ہی ریکاور ہونا شروع ہو جائیں گے آپ نے کم سے کم مہینہ چالیس دن استعمال کریں اور اپنا ویٹمن ڈی ٹیسٹ کروائیں اگر فرض کریں کہ دہی سے کسی کو اگر ایلرڈی ہے تو وہ دودھ سے بھی لے سکتا ہے پانی سے بھی لے سکتا ہے اس لئے کہ بہت سارے آج کل آپ کو پتا ہے دودھ اور دہی جو ڈیری پروڈیکٹ ہوتی ہے اس سے بہت سارے لوگوں کو ایلرڈی ہو جاتی ہے جس میں لیکٹوس ہوتا ہے اس کی ویسے ایلرڈی ہو جاتی ہے تو اس کو پانی کے ساتھ بھی دیا جاتی ہے بہت شکریہ بہت اچھی انفرمیشن مل گئی ہوگی آپ لوگوں کو تمام جو آپ کے سوالات تھے میں نے اس کا آتا لے لیا اور اب چلتے ہیں بریک کی طرف اور چھوٹا تھا بریک پھر واپس اپنا ناظرین اور یہاں ریسپی ہماری آ چکی ہے جالموری ہم نے بنائے اور لٹی چوکا وہ بھی تیار کر لیا اور بہت اچھی سی خوشبو آ رہی ہے اس وقت مجھے ابھی ہم اس کو ٹرائے بھی کریں گے تو اچھا دو چیزیں اور تھیں جو میں نے چاہا کہ جاتے جاتے ہیں ہم اس کو وائنڈ اپ کرتے ہیں ایک تو پورے جسم میں خارش اپنا قبض کی وجہ سے یا میدے کی خرابی کی وجہ سے اور دوسرا جو آپ نے بتایا تھا کہ وہ کیا کہتے ہیں گلہ خراب ہو جانا اکثر لوگوں کو گیسز کی وجہ سے کھانسی شروع ہو جاتی ہے یا ان کا گلہ خراب ہو جاتا ہے اور سردرد رہنے لگ جاتا ہے تو ایسی صورت میں آپ نے بہت ہی ایک پاپولر چیز ہے ملیٹھی یا ملیٹھی آدھا انچ کا ٹکڑا اور بانسا کے پتے ایک چاہ کا اچھ مچ اسے سوا کپ پانی میں ڈال کے جھوچ دے کے کیوا بنا لیں ایک کپ صبح ایک کپ شام پیاں یہ بھی دو یا تین دن استعمال کر رہے ہیں ہر قسم کی خانسی کو بھی دور کرے گی گلہ خراب رہتا ہو وہ بھی بہتر ہو جائے گا اور میڈے کا نظام بھی اس سے بہتر ہو جائے گا اور دوسری چیز یہ ہے کہ اکثر لوگوں کو عام طور پر قبض نہیں بھی ہے لیکن ان کو الرجی خارش رہتی ہے پوری بوڈی میں خارش رہتی ہے اور عجیب سے نشان لکیریں پڑ جاتی ہیں اس میں خارش کرتے ہیں اور خاص طور پر یہ بیکٹیریا رات کو بہت تنگ کرتا ہے کہ جب وہ سونے لگتے ہیں رسٹین پر خارش بہت ہو رہی ہوتی ہے تو اس کو ٹھیک کرنے کے لیے آپ نے لینے شاترہ بوٹی شاترہ بوٹی ایک چمچ اگلس پانی میں رات کو بھگو دیں اور صبح نہار پر چھان کے پی لیں ایک ٹیم روزانہ پینا ہے اور ایک پتھر آتا گندک آملہ سار گندک آملہ سار اسے پاوڈر بنا کے سرسوں کے تیل میں ملا کے پوری بوڈی پہ لگائیں رات کو لگائیں صبح نہا لیں یہ دونوں عمل جویں سات دن کر لیں اور گرم چیزیں بند کر لیں انشاءاللہ ہر قسم کی خارش سے جان چھوڑی ہے گرم چیزوں میں جیسے جیسے انڈا مچھلی مرگی بینگن بڑا گوشت یہ چیزیں ذرا کم استعمال کریں اور شاترہ بوٹی کا پانی پیئیں صبح نہار مو اور گندک آملہ سار سرسوں کے تیل میں ملا کے پوری بوڈی پہ لگائیں رات کو لگا کے سو جائیں صبح نہا لیں یہ سات دن کرنا ہے آپ نے انشاءاللہ اسی سات دن میں پرانی سے پرانی خارش ہوگی ختم ہو جائے گی جن کو نشانات بھی پڑ جاتے ہیں وہ بھی بہتر ہو جائیں گے ایک یہ ہو جاتی ہے ایک اکثر لوگوں کو بوڈی ہیٹ کر رہے ہوتی ہے گرم ہو رہی ہوتی ہے کسی سے ہاتھ بھی ملاتے ہیں تو کہتے ہیں یہ آپ کو بخار تو نہیں یہ سچویشن بھی ہوتی ہے اگر ایسی سچویشن اور اس میں دل متلی بھی کرتا ہے اکثر لوگوں کا تو وہ چار دانے آلو بخارہ آدھا چائے والا چمچ سونف ایک گلاس پانی میں رات کو بگو دیں اور صبح نہار پیٹ چھان کے پی لیں ایک ٹیم روزانہ پینا ہے آپ دیکھئے گا پورا دن تھنڈا تھنڈا گزرے گا یہ پرگنٹ خواتین کے لیے بھی بہتر ہے جن کو نوزیہ الٹی آتی ہے یا بی پی لو رہتا ہے ان کے لیے بہتر بہت شکریہ سلام آپ آئے اور بہت ساری انفرمیشن دی تو یہ تھی آج کے ہمارے ریسیپیز اور انفرمیشن امید ہے آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا اپنی سہت کا بہت خیال رکھئے گا انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لیے اجازت اللہ حافظ با بائے چاو موسیقی